اسلام علیکم فرنس اینڈ فینس کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کافی زیادہ کامنٹس آ رہے تھے میرے پاس کہ ہمیں ابھی تک جو ہے احساس کی جو ہے پیمنٹ ریسیو نہیں ہوئی اور وہ تمام تر لوگ جو احساس پروگرام میں اپلائی کر چکے ہیں ان کو بھی آپ نے گائیڈ کرنا ہے کہ اصل بات کیا ہے جو بات میں آپ کو اس ریڈیو میں بتانے لگا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ احساس پروگرام میں جو اب تک پیمنٹس ڈلیور کی گئی ہیں وہ تمام تر پیمنٹس ان لوگوں کو ڈلیور کی گئی ہیں جو نس ای آر کے تحت ریجسٹر تھے یعنی کہ ایک قومی خوشحالی سروے کے تحت وہ ریجسٹر تھے اور اسی قومی خوشحالی سروے نے آگے فردر جو ہے اپنا ڈیٹا بیس جو ہے وہ احساس پروگرام میں سبمٹ کرانا تھا اور اسی پروگرام نے آگے بی آئی ایس پی یعنی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو اب ٹوٹلی طور پر احساس میں مرج ہو چکا ہے اس کو دینا تھا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پیمنٹ ابھی تک ملی ہے وہ صرف اور صرف ان لوگوں کو ملی ہے جو قومی خوشحالی سروے میں کوالیفائی کرتے تھے اس سروے کے دوران لوگوں سے ڈیٹا لیا گیا ہے اور جتنی ٹرانسپیرنسی اس سروے میں رکھی گئی ہے یہ گورنمنٹ کا بہت بڑا اقدام ہے کہ انہوں نے اس کو بلکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ نیکسٹ یہ سروے جو ہوا تھا اس میں تمام تر ڈیٹا جو تھا وہ کمپیوٹرائز تھا اور یہ سروے جو ہے یہ ریسپانسی بل ہے وطن کارڈ خدمت کارڈ صحت کارڈ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس کا ڈیٹا بنانے کے لیے اسی پروگرام کے تحت جو ڈیٹا بنا ہے اسی کے انڈر جو ہے ابھی تک جو ہے تمام تر پیمنٹ جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہے اس کے بعد یہ آپ کے سامنے احساس امرجنسی کیش کی ڈسٹریبیوشن ڈیٹیل ہے اس ڈسٹریبیوشن ڈیٹیل میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ سیونٹین اپریل تک جتنے جتنے بینیفیشریز کو جو ہے پیمنٹ ملی ہے اس کی تمام تر تفصیل یہاں پر موجود ہے اور یہ تفصیل جو ہے افیشلی جو ہے یہ آن لائن بھی اویلیبل ہے اس کے بعد پی ٹی اے نے ایٹ ون سیون ون پر جو فی تھی میسج کرنے کی ایسی ایسی کو وہ ختم کر دی ہے اور اگر کسی کے پاس سیم میں بیلنس نہیں ہے تو ابھی وہ ایٹ ون سیون ون پر ایس ایم ایس کر کے اپنا سٹیٹس جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے لیکن آپ کو بار بار میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر میں ایک چیز کلیرلی آپ کو بتا دوں کہ انیس اپریل جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے اس سارے پروگرام کی جو پیمنٹ ڈسٹیبیوشن ہے وہ ٹوئنٹی ایٹ اپریل تک ہوگی یہ میسج جو ہے یہ ان تمام لوگوں کو ریسیو ہو رہا ہے جنہوں نے اپلائی کیا ہے آپ کو صرف اور صرف یہی میسج اب وصول ہو رہا ہوگا جنہوں نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی اور میسج جو ہے وہ وصول نہیں ہوگا اب جس دن کی یہ اپ ڈیٹ بن رہی ہے وہ ٹوئنٹی سکس اپریل یعنی ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی سکس اپریل تک جو ہے یہ تمام تر ڈیٹا جو ہے یہ ویریفائی ہو جائے گا اس کا جو بھی پروسیس تھا ویریفیکیشن کا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کمپلیٹ کرے گی اور اس کے بعد جو ہے احساس پروگرام سولی جو تھا اس کے مطابق جو پیمنٹ ڈسٹیبیوشن ہوں گی وہ چوبیس تاریخ سے یعنی کہ میسج جانا شروع ہوں گے اور اٹھائیس تک یہ سارے کا سارا پراسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو جس آپ کو ویٹ کرنا ہے اور پینک نہیں ہونا یہاں پر گورنمنٹ نے ٹیریٹی وائز ڈسٹیبیوشن کی ہے یعنی کہ پنجاب سندھ اور بلوچستان میں جو احساس پروگرام کے اہل لوگ ہیں وہ حبیب بینک کے ذریعے پیمنٹ وصول کریں گے جو حبیب بینک کا اپنا ایک پیمنٹ گیٹوے ہے ایچ بی ایر کنیکٹ کے نام سے وہاں سے پیمنٹ ملے گی جبکہ کے پی کے گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر میں بینک الفلاہ کو نامینیٹ کیا گیا ہے احساس پروگرام کی پیمنٹ کے لیے اس کے بعد نیکسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جن لوگوں کے شناختی کارڈ یکم ستمبر 2019 کے بعد ایکسپائر ہو چکے ہیں اور وہ ابھی تک رینویل میں نہیں گئے وہ اپنے پرانے سی این ای سی پر ہی رکم وصول کریں گے تو ایسا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے پرانے سی این ای سی کے پر بھی پیمنٹ ہو رہی ہے اس کے بعد بعض دفعہ لوگوں کو یہ مسئلہ آ رہا ہے یہ آگے آپ نے گائیڈ کرنا ہے پیمنٹ کے وقت جو ہے تھمب ایمپریشن جو ہے وہ ویریفائی نہیں ہو رہا یا فنگر ایمپریشن جو ہے وہ ویریفائی نہیں ہو رہے تو اس کے لیے جو ہے نادرہ کے تمام ترافیسز جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہوں گے جو بھی آپ کے علاقے کی پیمنٹ ڈیٹ ملے گی اس کے مطابق یہ تمام ترافیسز کھلے ہوئے ہوں گے اور وہاں پر جا کر آپ نادرہ سے جو ہے یہ ویریفیکیشن آسانی کے ساتھ کرا سکتے ہیں اس کے بعد نیکس جس چیز کو شوشل میڈیا کے اوپر ویرل کیا گیا ہے وہ یہ چیز تھی کہ احساس امرجنسی کیش کی جنانی نب سے اگر آپ کو اپنے والدین یا شریکی حیات کی اعلیت کا پیغام موصول ہوا ہے اور ان کی وفات ہو چکی ہے تو آپ اس ہیلپ لائن پر رابطہ کریں اب یہ میسیج کیوں آیا ان لوگوں کو جن کے والدین فوت ہو چکے تھے اور لوگوں نے اس سنٹیمنٹ کو بڑا جو ہے ڈیپلی لیا ہے جو اپلائی کرنے والے تھے اور انہوں نے گورنمنٹ کے اوپر خاصی باتیں کی ہیں تو اس میں گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے اس میں قصور ہمارے لوگوں کا ہی ہے ایک تو جب خدا نہ خواستہ کوئی ڈیسیز ہوتا ہے تو ہمارے ہاں یہ کنسپٹ نہیں ہے کہ ہم جا کر اس کا ڈیتھ کا جو ہے اندراج کرائیں اور ڈیتھ سرٹیفیکیٹ یا اس کی سمکہ کوئی ایسا سنیریو نہیں ہے تو نادرہ کے پاس وہ جس ڈیٹا بیس ہے اب نادرہ کو خواب تو نہیں آئے گا نا کہ کوئی بندہ ڈیسیز ہو گیا ہے اور ویسے بھی ڈیسیز کا آج کل جو ایشو چال رہا ہے وہ چونکہ ببائی صورت پھیلی ہوئی ہے تو وہ ڈیٹا تو ایسی جو ہے آگے پیچھے ہوا ہوا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے تو اس میں اترا زیادہ گورنمنٹ کو نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا کامن سینس سے لوگ ہمارے کام لیا کریں اور یہ دیکھا کریں کہ نادرہ جو ہے صرف ڈیٹا بیس کے اوپر رن کرتا ہے اور ڈیٹا بیس ہی اس کا ویریفیکیشن یا نون ویریفیکیشن کا ذریعہ ہے اس کے بعد جو کامن کیوری ہے مستقل پتے کی ہے اور آرزی پتے کی ہے آپ نے صرف اور صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے صوبے کا ڈیزگنیٹڈ بینک کون سا بنتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ پنجاب سندھ اور بلوچستان میں حبیب بینک اور خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر میں بینک الفلاہ یہ بینک جو ہیں یہ نومینیٹ کیے گئے ہیں احساس پروگرام کے بارہ ہزار تقسیم کرنے کے لئے تو آپ جس سٹی میں یا جس پروینس میں بھی ہیں آپ نے اسی سے متعلقہ برانچ میں جا کر یا ان کے جو ریٹیلرز ہیں ان کے پاس جا کر میسج دکھا کر پیمنٹ لے سکتے ہیں تو لوگوں میں کافی زیادہ کنفیزن ہوتی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ بعض دفعہ کہ بعض دفعہ شوشل میڈیا پر اتنا زیادہ ہائپ پھیلایا جاتا ہے کہ اثر انفرمیشن جو ہے وہ لوگوں تک آنے نہیں دی جاتی تو یہ انفرمیشن بالکل ٹریو ہے کہ چوبیس تاریخ تک جنہوں نے اپلائی کیا ہے ان سب کو میسج آ جائے گا کہ وہ الیجیبل ہیں یا الیجیبل نہیں ہیں اس کے علاوہ کوئی اور بات آپ کو نہیں کی جائے گی تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند دیئے ہوگی شوشل میڈیا پر اس کو شیئر کریں جتنا ہو سکے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ تو آپ جس سٹی میں یا جس پروینس میں بھی ہیں آپ نے اسی سے متعلقہ برانچ میں جا کر یا ان کے جو ریٹیلرز ہیں ان کے پاس جا کر میسج دکھا کر پیمنٹ لے سکتے ہیں تو لوگوں میں کافی زیادہ کنفیجن ہوتی ہے اس کی وجہ صرف پر صرف یہ ہے کہ بعض دفعہ کہ بعض دفعہ شوشل میڈیا پر اتنا زیادہ ہائپ پھیلایا جاتا ہے کہ اثر انفرمیشن جو ہے وہ لوگوں تک آنے نہیں دی جاتی تو یہ انفرمیشن بالکل ٹریو ہے کہ چوبیس تاریخ تک جنہوں نے اپلائی کیا ہے ان سب کو میسج آ جائے گا کہ وہ الیجیبل ہیں یا الیجیبل نہیں ہیں اس کے علاوہ کوئی اور بات آپ کو نہیں کی جائے گی تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند دیئے یوگی شوشل میڈیا پر اس کو شیئر کریں جتنا ہو سکے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ